بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اور ہائیہیسٹ نمبر ہائیہیسٹ نمبر which ڈیوائیڈز آل دا گیون نمبر اب سٹوڈینٹ اس کو میں ڈیفائن کرتا ہوں لکھے گیون نمبر پہلے سٹوڈینٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسی ایف آف ٹو آر مور نمبر جیسے میں کہتا ہوں یہ ٹو نمبر ہو گئے ہمارے پاس ٹوائل ٹائٹی سکس اب یہ ٹو ہے آر مور نمبر تو اگر میں اس کے ساتھ ٹوائل ٹائٹی سکس فورٹی ایٹ بھی لکھ دوں تو یہ دو سے زیادہ نمبر ہو گئے تو ہم دو کا بھی ایسی اے فائنڈ کر سکتے ہیں نمبر کا مور دین ٹو یہ ٹری نمبر ہیں اس کا بھی فائنڈ کر سکتے ہیں اگر اس سے بھی کوئی اور نمبر ہوگا تو اس کا بھی ہم فائنڈ کر سکتے ہیں پھر اس نے یہ کہا اُڈیوائیڈز ہائیسٹ نمبر وچڈیوائیڈز آل دا گیون نمبر تو یہ جو سٹوڈینٹ ہم میں دیئے ہوئے ہیں جو ہم کہتے ہیں given number given number جو highest common factor ہم find کریں گے وہ ان پہ divide ہو جائے گا یعنی ان سارے number پہ وہ divide ہو سکتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں highest mean بڑا سب سے بڑا number اس کو کہتے ہیں greatest common factor بھی کہتے ہیں HCF کو ہم کیا کہتے ہیں HCF کو ہم کہتے ہیں greatest common factor is also current greatest common factor اس کی ابیریبیشن کیا ہوگی student greatest g common c factor f یعنی کہ hcf یا gcf یا پھر ہم اس کو ہم اور طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں gcd gcd اس کا مطلب greatest greatest c سے مطلب common اور d سے مطلب division تو یہ اس کے تین ابیریبیشن ہیں ایک hcf gcf اور gcd جب ہم اس کو complete define کریں گے یہ جو last mean میں اس کو define کر رہا ہوں sum up کر رہا ہوں we can define hcf as gcf highest common factor یعنی کہ کسی بھی نمبر کا جو دو نمبر یا تین نمبر ہے اس میں جو بڑے سے بڑا common factor ہوتا ہے وہ hcf ہوتا ہے two اور more یعنی دو سے زیادہ given number جو آپ اس خواہل میں number دیا ہوتے ہیں numbers is common factor of is of which is the greatest of all common factors اب student اس میں ہم نے یہ کہ جو more given number ہوں گے آپ کے پاس is common factor of given number تو جو اس کا common factor آئے گا given number کا جو آپ جس number کا آپ نکال رہے ہیں جیسے میں نے آپ example دی کہ 12 36 کا یہ ہمارے پاس given number ہیں اور اس کا common factor آپ نکال یں گے وہ سب سے بڑا common factor ہوگا کیسے میں آپ کو کر دکھا دیتا ہوں factors of 12 factors of 12 is equal to 1 2 3 4 6 and 12 پھر ہم لکھتے ہیں factors of 36 is equal to 1 2 3 4 4 6 9 12 اس کے بعد 18 پھر 36 اب سٹوڈینٹ جو ہم نے definition لکھی ہے last میں تو میں اس میں کہ given number یہ جو 12 اور 36 ہے یہ ہمارے پاس given number ہیں اور پھر میں نے یہ کہ given number is common factor of given number پھر میں نے کہ common factor of given number تو یہ ہمارے پاس آگئے factor اور یہ بھی ہمارے پاس ہے factors common factor آپ find کرتے ہیں پہلے میں ہمارے پاس 1 بھی common ہے 2 3 4 6 بھی اور یہ دیکھیں 12 بھی common ہے پھر میں نے کہ common number sorry number is a common factor of given number in given number کا common factor ہمارے پاس آگئے 1 2 3 4 6 12 which is the greatest of all common numbers یعنی یہ جو common number 1 2 3 4 6 12 تو اس میں greatest کون سے ہمارے پاس یہ 12 ہے تو 12 is the greatest common factor which is the greatest of all common factor تو یہ ہمارے پاس 12 common greatest factor ہے ہمارے پاس greatest of all all common factors کی تو اس امید کے ساتھ کہ آپ اس کو پریکٹس کریں گے پریکٹس میک سام ان پرفیکٹ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملتے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ